ہنجی دوستوں ویلکم بیک ٹو سنگ بلوکس اگین آج یعنی کی چوبی مارچ نو بابا جی نے ڈیرہ بیاس بھی سنگ فرمایا سنگت بہت ہی زیادہ آئی ہوئی سی دوسری سٹیج سے بھی سنگت آئی ہوئی تھی محول تو دیکھتے ہی بن رہا تھا بابا جی سٹیج پہ کچھ منٹ پہلے ہی آگے تھے آج سنگ بھی زوروں شوروں سے ہوا اور بہت سندر سندر شبت چل رہے تھے اور آج بانی لی گئی تھی آپ کے ساتھ شورٹ میں شیئر کیا جائے گا اور جو دوست چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیں تانکہ میری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ رہے ہیں ایک نگاز ہے آنشش بیٹھے لاکھ ہزاراں تارے ہوں تیسرے پاس شاہی سانو سمجھاؤن دی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکتی کی دی کرنی ہے اور پاکتی کی میں کرنی ہے بابا جی نے فرمایا کہ اے جیڑیاں گرانت پوتھیاں ہن اے مہا پرخان دی زندگی دا نچوڑ سی اے انمول دولت آپ سانو دیکھے گئے ہن کہ اے نو سمجھ کے اے نو عمل وچ لے آئیے اور اوس مالک دی پرابتی ہر سکی گرو سہبان ایک ادھہرن بن کے آئے سان اور انہ نے اپنے ادھہرن دے زریعے سانو سکھان دی کوشش کتی کہ کمیں سچ دے رستے اتے چلنا ہے کمیں اوس مالک نو لکش بنا کے ساری زندگی اوس طرح آپاں تارنی ہے مگر انسان دی فطرت ہے کہ اے اسان تو سان ترکہ لبدہ ہے اسان ترکہ کی ہے کہ ایسی باہر مکی سادنا نو اپنا کے اے نہیں کی گرنثا پوتھیاں نو پڑھ دے نہیں ہاں پڑھ دے ہاں لیکن ساڑے اندروں کنے کے ہن جو انہ نو سمجھ کے انہ نو عمل وچ لے آن دے ہن مان دے ادین ہوئے بیٹھیں ہاں سو اے اس کر کے پاویں گرنثا پوتھیاں وچ سہی رستہ سانو دسیا گیا ہے انہ دے سکچہ سمجھ کے سانو پتا ہے کی کی کرنا ہے مگر انسان انا کمزور پڑھ گیا ہے اور انا مان دے ادین ہو گیا ہے کی ایس وقت جو بھی کردہ ہے مان دے ادین چل کے کردہ ہے مان نے باہر مکھی چیزہ وچ فسا کے راکھ دیتا ہے ایس کر کے مالک دے پیارے بار بار ساڑے درمیان آن دے ہن سانو دوبارہ او سچ دے نال جوڑن واسدے بابا جی نے اگے فرمایا کی اتھے تیسری پاشا ہی فرمارے ہن ہر کی پوجا دولم بہ سنتو پکتی او س اکدی کرنی ہے ایسی انیکتہ وچہ کے فس گئے ہاں ہر ایک دا اپنا عشت ہے ہر ایک نے اپنے اپنے طور طریقے اپنائی ہوئی ہن مگر جے تسیوی کسےوی مذہب دی گہرائی وچ جا کے سمجھن دی کوشش کرانگے ہر ایک نے اشارہ اک دی طرف کتا ہے کسے نے دویت دی گل نہیں کتی پلٹو ایک ہی ایک ہے دوسر نہ ہی کوئے ویدہ شاشترہ نے ایک اک کا کیا کے بیان کتا سی اور بانیوی سنو کی ہدایت دیتی گئی سی ہاں تس کی آز کر من میرے جو سب کا سوامی رہا سمائے آپ نے کسے ایک مذہب یا ایک فرقے یا ایک جادیگل نہیں کتی آپ فرمارے ہن جو سب کا سوامی سارے آلم دا اور اتھوں تکر بانیویچ آپ نے کہہ دیتا اوس وقت جدوں آپ آئے سی اپنا دیش جاتاں پاتاں وچ بندیا ہویا سی تانساریاں جاتاں ورنن کردے ہوئے کھتری بامن شود ویس اپدیش مارک درشن واسطے اے مذہب بنا دیتے اکبال نے بڑا کھل کے سمجھایا سی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویرے رکھنا مذہبہ دا کاما کوئی ویر ویرودہ نہیں ہے مذہبہ دا کاما کی پیم اور پیار دی نہیں ہوتے ایسی اگے ودیے اور فرق بھی صرف انسان کردہ ہے کدے سورج نے پوچھا ہے کہ سڑھا ترم کیڑا ہے یہاں سڑھی جات کیڑی ہے تاہی اپنی تپش سنو دے ہوگا کدے جانورا نے پوچھا ہے پیڑ پودیا نے پوچھا ہے ہوا نے پانی نے انہ نے تا کدے پرک نہیں کیتی پھر ایسی کیوں اس پرک وچ پہ گئے ہاں کہ یہ بھئی ایدہ کی مذہب ہے او دی کیڑی جات ہے مالک نے انسان نو اتم تو اتم جمع بخشا سی اور کس چیز دی خاصیت بخشی سی او ویویگ دی طاقت دیتی سی ویویگ دا مطلب کی سی کہ ایسی اپنا چنگا اور برا پہچان سکی مگر ایسی اوز ویویگ دا اپنی چنگے اور برے دیتا کی پہچان کرنی سی کسے نو وڈا بناتا کسے نو چھوٹا بناتا اور ایسے طرح مذہبہ وچ اور ملکہ وچ اے دوارہ کھڑیاں کر کے ایسی انہیں ہی مالک تو دور ہندے گئی انسان دی فطرت ہے اے جد ان تو ہو شنبالدہ ہے اے ساریاں چیزاں نو وندنہ شروع کر دندہ ہے کیونکہ اے ایس وقت تو اس میں اور میری وچ فسیاں ہویا ہے میرے کپڑے میرے کھڑانے میریاں چیزاں بچپن تو اگے ودے ایسی زمینہ زائداتاں وندنیاں شروع کر دیتی ہیں پھر اپنے آپ نو دیشاں وچ وانڈ لیا مذہبہ وچ وانڈ لیا جاتاں وچ وانڈ لیا ایتھوں تکر کی جیڑی چیز ونڈی بھی نہیں جا سکتی ایسی تا مالک نو بھی لے کے وانڈ لیا کسے بھی مذہب نو لیلو ہندو کہندہ ہے میرا پرماتما وڈا ہے سکھ کہندہ ہے میرا کالپرک وڈا ہے عیسائی کہندہ ہے میرا گوڈ وڈا ہے مسلمان کہندہ ہے میرا خدا وڈا ہے کی دی وڈیائی گا رہے ہیں ہاں پائی ایسی تا لفظان دے ہیر فیر وچ فس گئے اے لفظ سڑے اپچارے ہوئے ہن الگ لگ وقتاں وچ مہا پرکھا نے آکے مالک دی پکتی کتی اور سانو سمجھان واسطے او اس مالک دی ایک الگ تو ہستی بنا کے اونو جیڑے او دے گن سی او گناں دے اتی ادارت اے مالک دے آپ نے لگ لگ لفظ رکھ دیتے مگر کی الگ لگ لفظان دے نال او اس اک دی ہستی اپا وند سکتے ہاں ہن دیکھو کاروچ بچہ ہے ماں انو بڑا پیار کر دی ہے اور اپنی پیار دی پاونا وچ بچے نو دن وچ کئی الگ لگ لفظان دے نال پکار دی ہے کدے بیٹا کہو گی کدے او دا کچھ اور نام لے کے بلاؤ گی کدے میرا پیارا کہ کے بلاؤ گی ہن کی الگ لگ لفظان نو استعمال کرن دے نال او اس بچے دے نال رشتہ بدل گیا او دا رشتہ تاں بچے دے نال ہے لفظان دا سہارا لتا ہے صرف اپنا پیار ظاہر کرن واسطی اور اسے طرح اپن مالک نو کسے بھی لفظ دے نال پکاریے پکتی اپن اک دی کرنی ہے جگ جیون ساچا ایک کو داتا ایس جگ نو جیون دین والا ایس سشٹی نو چلون والا او اک مالک ہے ایک پتا اکس کے ہم بارک او ساڑا پتا ہے ایسیوں دی سنتان ہاں ہنے کی دی اکل وچوندہ ہے کی جے پتا ایک ہے تاں ایک بچے دا الگ ترم ہوگا تے دجے دا الگ ہوگا یاں کسے دی وڈی جات ہوگی یاں کسے دی چھوٹی جات ہوگی سوئیس کر کے پائی پہلا اے سمجھنا ہے کی پکتی کرنی کی دی ہے جننا چر ایسی اے دویت دی پاونانو چھٹ کے او اس ایک نو نہیں اپناواں گی ایسی قدے بھی مالک دی پرابتی نہیں کر پاواں گی او ایک ساری سشتیدہ کرتا ہے تیو ہے کتھے تاں آپ نے فرمایا گھٹ گھٹ میں ہرجو وسے سنتن کہے و پکار گھٹ گھٹ میں آپ نے اے نہیں کہا کیو صرف ہندوان وچ ہے یا مسلمانان وچ ہے یا عیسائیان وچ یا سکھان وچ ہے گھٹ گھٹ میں ہرجو وسے سنتن کہے و پکار اور اے ہی سوچ کبیر صاحب نے اگے رکھی سی سب گھٹ میرے سائیاں سننے سیج نہ کوئے بلہاری ویہ گھٹ کی جہ گھٹ پر گھٹ ہوئے ساڑیاں اکھان دے اگے مایہ دا پردہ چھایا ہویا ہے اے اس کار کے سانو سارا کچھ اصلیت وچ دکھائی نہیں دندہ کین واسطے ایسی کہہ دندیاں کی اکھان کھلیاں ہن مگر کھلیاں اکھان دے نال اے انسان پھر بھی ٹھوکر کھاندہ ہے تاں پاں اے ہی کمانگے کی تینو دیکھدہ نہیں سی کین واسطے ساڑیاں اکھان کھلیاں ہن مگر جنہ چہر ایسی سچ دی پہچان نہیں کر سکے سچ دے رستے اتے نہیں چال سکے اے سے کر کے ٹھوکران کھاندے فردے ہاں اے سے کر کے مالک تو دور ہوئے بیٹھے ہاں سو قبی صاحب کہندے ہن کی مالک تاں سارے اندھے اندر ہے مگر فرق پہچاندہ ہے اے روحانیت بھی صرف ایک پہچان ہے ایک ریالائیشن ہے بابا جی نے اگے فرمایا کی ایسی پتانی کیڑے اڈمبرہ وچھ جا کے فرد جاندے ہاں کی آ کرنا ہے آ کرنا ہے کرنا ایک کو ہی کم ہے اپنا تیان انتر مکھ کر کے اندروں جا کے اوہ دی پہچان کرنی ہے سب کچھ گھر میں باہر نہ ہی باہر ٹونڈے سو پرم پلائی جو دینا سی انہیں دیتا پہچان کرنی ہے قدر کرنی ہے ایسی منگن وچھ لگے ہوئے ہاں منگتے بند کے رہ گئے سو اے صرف ایک پہچان ہے انگریزی دا محاورہ ہے سیلف ریلائیشن بیفور گوڈ ریلائیشن بانی وچھ آپ کہندے ہن سو جن نرمل جن آپ پچھاتا پہلا اپنی پہچان کرنی ہے اور جدن اپنی پہچان ہو گئی نہ کچھ ہور کرندی لوڈ نہیں ہے باکہ سب کچھ اپنے آپ تو اڈے سامنے پیش ہو جاؤگا سب تو اچھی بندگی سب تو اچھی پوجا اوس اک دی ہے جتھے میرت نجانم جرہا